موسیقی بڑا بے نیاز ہے آگے جا کے ان کی یہ یاشی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے فقیر میری امت کے امیروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے بھائی مجھ سے تو اس نے گھڑی کا حساب مانگ لیا میں تو یہ بھی نہیں دے سکتا بہلے کاسے حساب دے لیا اس نے اگر کوٹ کا حساب مانگ لیا تو میں نے کاسے دینا ہے ہاں اس نے اگر اتنے ہی پوچھ لیا بتا بھائی تیری بچیاں بھی چھے چھے زار کے فراق پہنا کرتے جی بتا بھائی میں نے کیا جواب دینے ہوں اس کو غریب نے کس چیز کا جواب دینے ہوں اس کے پاس کیا جواب دینے ہوں فرمایا میری امت کے فقیر میری امت سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے اللہ لیول کریں گے اس لیے اگر چاہتے ہو نیے کہ وہاں آسانیوں بانٹا کرو ذریعہ لیکن بانٹنا اس طرح نہیں اب یہ رمضان آنے لگے اب کیا ہوگا غریبوں کی غریبی کا تماشا لگے گا لکھ دیا جائے گا جی حضرت صاحب نے فلان دن لنگرہ تقسیم کرنا ہے گرمی ہوگی روزہ ہوگا غریب آکے سارا دن دھوک میں کھڑے رہیں گے ٹھیک ہے جی حضرت صاحب نہیں آ رہے نہیں وہ سہری کار کے سوئے ہوئے ہیں حضرت صاحب جناب تین چار بجے اٹھیں گے اور آ کر جناب راشن تقسیم فرمائے لیکن قروان جاؤں لکھا ہے جب حضرت سیدنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بثال ہوا وہ حضرت کا کرتہ مبارک غسل دینے کے لئے اتارا گیا تو کیا دیکھا حضرت کی کمر پہ نشان ہے بقائے آپ اس میں باتیں شروع ہوئی ہو یہ تو شہزادیں ہیں نشان کس چیز کے جو حضرت کے خادم تھے آپ نے فرمایا اپنی زبانیں بند رکھو غرام کے لئے امام کے لئے دل میں کوئی محل نہ لنا کہا پھر تو ہی بتا نشان کس چیز کے آپ نے فرمایا اگر بات امام کی شان و شوکت کی نہ ہوتی تو امام نے وعدہ لیا تھا کبھی راز نہ کھولنا میرا سنو یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کر چلو شکریہ میں دیا کرو خدا کا شکر ہے اللہ نے میرے بچوں کے سر پہ میرا سایہ سلامت رکھا ہوئے وہ کبھی جا کے پوچھ یتیم کو یتیمی ہوتی کیا ہے یتیم کس کو جا کے کہے بوجی آج میرا بھی پارک جانے کو دل کر رہا ہے کس کو کہے جا کے اور یتیم کس کو جا کے کہے بوجی آج میں نے بھی پیزا کھانا ہے یتیم کسے جا کے کہے جناب آج میں نے بھی فلان کام کرنا ہے حضرت جی شکریہ کے طور پہ بھنٹا کرو شکریہ یتیم سے پوچھو یتیمی ہوتی کیا ہے شکریہ کے طور پہ بھنٹا کرو شکریہ کے طور پر دیکھو اپنے اردگرد کڑا کڑا مڑا ہے کڑا کڑا یتیم ہے کڑا کڑا غریب ہے ارائیت اللذی یکذب بالدھی فذالک اللذی یدول یتیم ولا یهدو لا تعمل مسکین کل لاب اللہ تکرمون الیتیم ولا تحاد دھون لا تعمل مسکین حضرت جی وانڈلو آج خدا نہیں کسو کہنے ہیں وانڈلو آج اے ناز نہیں جا جانا ہے بیکج پہ رہا ہے پھر دیکھو حضرت جی پھر دیکھو تاکہ آئے پھر دیکھو سخی تو اللہ کا دوست ہے میں تو کیونکہ میں سیالکوڑ میں جس جگہ خطیب ہوں میرے پیچھے فیکٹی ایری ہے سارا امیر کبیر اربوں خربوں والے لوگ میرے جمعے میں میرے ساتھ ہیں میں ان سے کہا کرتا ہوں میں یار اسید پتہ نہیں کی کی کرنا پھر یاری لگنی پتہ نہیں لگنی بھی نہیں لگنی ہے لیکن حضور فرما رہے ہیں سخی اللہ کا دوست ہے تمہیں اللہ نے پیسہ دیا لگاؤ یاری یار کھانی تو پھر وہ دور اٹھیں گے ہی ہیں آج کر لو شکریہ کے طور پہ فرض تو اہی ہے نا شکریہ کے طور اس کا بڑا کرنا بھئی وڑے لفظ نہ بولو مارین الپیار کرو مارین المبت کرو خدا کوئی قصور نہیں ہوں مارا ہے میں بچوں کو بتاتا ہوں میرے نا ایک دی یو ایم ٹی لیکچر تھا ہمارے سیالکورٹ میں یونیورسٹی ہے تو یو ایم ٹی سے باہر نکل کے سڑک کراس کر کے دوسری سامتے ہیں یہ سڑک جھرہ چھوٹی ہے وہ سڑک کافی بڑی سڑک ہے سامنے سٹور ہے میں نے اس سے کچھ لینا تھا تھوڑا سا آگے آکے وہ کیونکہ فیکٹی ایریہ ہے اور فیکٹی ایریہ سے جب باہر آتے ہیں تو مین روڈ ہوئی آگے فروٹوں کی ریڑی ہیں اس لیے کیونکہ فیکٹی ایری ہے ظاہر ہے وہاں فیکٹی کے مالکان نکلتے ہیں اور وہ بڑا اچھا جدام دیتے ہیں ظاہر ہے ایک بندہ جو لینڈ کلوزر سے اتر رہا ہے اس نے بینس تو نہیں نہ کرنی گا اس نے تو یہی کہنا بھائی یہ پانچ کلو سے یہ کر دے یہ یہ کر دے اس لیے ریڑی ہیں اُدھر کافی زیادہ تو میں نے بھی سٹور سے لیا اور میں بھی اپنی موج میں چلتا جا رہا ہوں تو میرے آگے نے چھوٹے کا دکی پست کا دورت ایک ادھر بچہ ایک ادھر بچہ تو اس سے پہلے ان کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی مجھے نہیں پتا کوئی لیکن جب میں ان کے بلکل قریب گیا تو یہ آواز میرے کان میں آپ کو پتا ہے سردیاں سیزن ہے سیب کا گرمیوں میں سیب اچھا نہیں ہوتا سردیاں سیزن ہے کالا کلو لال مہترین سیب اور آپ کو پتا ہے بچوں کی عادت بھی ہے بچے جو دیکھتے ہیں وہ مانگتے بھی ہیں میں ادھر جب ان کے قریب آیا نا تو یہ آواز میرے کان میں بچے نے نا وہ ماں کا بازو کیچا اور سیب کی ریڈی کی طرف اشارہ کر کے نا اپنی ماں کو کہتا ہے امیزی اور قدید سیب لیا دی اور میں قدید سیب ہی نہیں کھان دا ہے میں اب وہ حقیقت میں کو لطیفہ نہیں سنا رہا اور بھئی جس بندے کی سولہ زارتن کھایا اس نے تین سو روپے کلو سیب کھا سے بچے کو لے کے دینے آیا ہم تو اللہ کا شکری نہیں ادا کر سکتے ہم کتنے کتنے ہزار کے پیزے کھاتے ہیں بیٹھ کے وہاں ہم لگتے ہیں کسا میرے پیروں کے لیے جیسے زمین لگے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی سیب ہی نہیں کھایا تو مانے نا بڑی حسرت سے سیب کو دیکھا پتہ نہیں کیا کیا ہو کہ اس کے اندر گزر گیا ہو گیا تو بچے کو پیار کر کے کہتی ہے اب اترا رادی آنڈی پا کے جیسے تو بڑی گالتیں اسے ہم کتنے ہوں لے کے دینے ہیں ہم نہیں اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں ہم نہیں اللہ کا شکر دیں جے چائیں تے راجان دین تخت ادا فرمائیں جے چائیں تے شاہ گلو دردر خیر مگائیں اللہ کا شکر دا کیا کرو خوب اپنے اللہ کو یاد کرو ٹھیک ہے جی؟ خوب اپنے اللہ کو یاد کرو خوب اپنے اللہ کو یاد کرو آپ کو کیا پتا حضرتی آنسو کیا قدروں کی عمت رکھتے ہیں وہ میام عمر بخ صاحب نے کہا تھا نا آپ فرماتے ہیں ریت وجود ترے وچ سونا اہمہی نظرنا ہوئے انجواندہ پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے تمہیں کیا پتا حضرتی آنسو میں کیا طاقت ہے حضرت میرا اتنی ہوتا ہے اکھان پی جیان سمجھو کام ہو گیا بس حضرت وہ اپنی بھی کتانیاں میرے سامنے ہیں اور اس کی اتائیں بھی میرے سامنے ہیں کتنا نواز دی ایک گناہ جب ماں پیو دیکھے دیوے دیس مکالا آئے آئے لکھ گناہ پیا میرا مولا بکھے پردے پاورنا آئے کیا نے شرم نے کیا تھا کیا نے کیا ہو بھئی ہمیں ایک بار کسی کو بلائیں نا نہ آئے تو چلو ہم انگنور کر دیں گے دوسری بار نہ بلائیں کو بڑا کلیجے والا ہوگا جو انگور کر دے گا تیسری بار کلیجے والا بھی گئے گا چالو ہے لیکن دیکھ لو حضرت جی سنتی سال ہوگے مجھے دن میں پانچ بار بولا رہا ہے میں نہیں جاتا کوئی ایک چھوٹی بات ہے حضرت جی سنتی سال پانچ بار دن میں اللہو اکبر اللہو اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ عالم آ رہی ہے حضرت جی تھانے سے صرف ایک سپاٹا میں آ کے یہ کہہ جائے نا بھئی ساڑھے بارہ بجے تُو نے تھانے میں پہنچنا ہے تجھے ایسا چو صاحب نے بلائے میں ساڑھے بارہ نہیں میں بارہ بجے تھانے میں جا کے بیٹھ جاؤں گا لیکن کیا ہے دن میں پانچ بار صدائیں ہاتی ہیں حیعالالفلا پھر بند ہے نا پھر تھوڑی سی لالچ بھی دے دی ساتھ حیعالالفلا لیکن کتنا بے وفا ہوں میں نہیں جاتا لیکن کیا ہے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے وہ ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے کھانا اٹھا لیا تو بھئی کیا آئی ہے ابراہیم نے کیا کیا ارز کیا اللہ تیرا نائن لیا فرمایا مجھے بھی تو دیکھنا مجھے ستر سال ہو گئے ہیں کھلا بھی رہا ہوں اس لیے حضر جی کر لو آج کر لو ٹھیک ہے جی اور قربان جاؤں حضر جی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں ہماری بے وفائی سیدنے não ہماری بے وفائی پر بھی ٹھیک ہے جی soaps ساکھیں ٹھیک ہے جیسی